بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے السلام علیکم جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ پورا پنجاب اس وقت حیجانی قفیت میں ہے اور ہر کوئی مسترب نظر آتا ہے بے چین نظر آتا ہے ہر کوئی پریشان نظر آتا ہے اس کی وجہ کیا ہے پنجاب حکومت کے تمام لازمین اساتزہ سمیت پروفیسر سمیت اس وقت سڑکوں پر مجود ہیں پہلے یہ چند کلپس دیکھ لیں پھر اس پر بات ہوگی کہ یہ معاملہ ہے کیا یہ کیوں اس کی ضرورت پیش آئی اور یہ معاملہ کس قدر بگڑ چکا ہے حالات کس طرف جا رہے ہیں کیا ہونے والا ہے اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے اس سب پر بات ہوگی اس تین منٹ کی ویڈیو میں ویڈیو مکمل دیکھنا آپ نے لیکن پہلے کچھ مناظر دیکھ لیجئے کہ آخر ہو کیا رہا ہے ایک اور بات واضح کر دوں کہ اس سارے معاملے میں بچوں کو دور رکھا گیا ہے لیکن کچھ بچے اپنے اساتذہ کی محبت میں آگے بڑھے ہیں جبکہ ابھی تک اساتذہ کیسا کوئی پلان نہیں ہے کہ بچوں کو اس سٹرائک میں شامل کیا جائے کچھ اساتذہ کی گرفتاری پر معاملہ زیادہ بگڑ چکا ہے آخر اساتذہ نے ہڈتال کیوں کی تعلیمی بائیکارٹ کیوں کیا اس کی وجہ کیا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اساتذہ کرام اور گورنمنٹ پنجاب کے تمام لازمین سٹکوں پر آنے پر کیوں مجبور ہو گئے ناظرین حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ اساتذہ کے مسائل کو حل کرے تاکہ اساتذہ مطمئن ہو کر اپنے بچوں پر اپنے شگرتوں پر اور تعلیمی سرگرمیوں پر توجہ دیں لیکن یہاں پہ اساتذہ کے مسائل حل کرنے کی بجائے اس قدر بڑھا دیئے گئے ہیں کہ اساتذہ سٹکوں پر آنے کے لئے مجبور ہو گئے وجوہات نمبر ایک پنجاب میں گیارہ ہزار سے زائد سکول نجی ملکیت میں دے دیئے گئے ہیں وہ جو بہترین قسم کے چل رہے تھے سٹرنٹھ کے حساب سے تعلیمی نتائج کے حساب سے وہ سکول پرائیویٹ کر دیئے گئے ہیں اور اس میں صرف اساتذہ ہی نہیں بلکہ اس میں غریب عوام بھی متاثر ہوگی جن کے بچے بیس روپے میں انگلیش میڈیم تعلیم حاصل کر رہے ہیں اب وہ بچے فری تعلیم سے محروم ہو جائیں گے نمبر دو اساتذہ کو ہر سال میں بارہ چھٹیاں ملتی ہیں اگر کوئی پوری سروس میں یہ چھٹیاں نہیں لیتا تو یہ جمع ہوتی رہتی ہیں اور پوری سروس میں یہ تین سو ساٹھ یعنی ایک سال بنتی ہیں اور چھٹیاں نہ لینے پر اساتذہ کو ریٹائرمنٹ پر ایک سال کی تنخواہ ملتی ہے اس اماؤنٹ میں ستر پرسنٹ تک کمی کر دی گئی ہے یعنی کسی کی اگر پہلے ستر ہزار تنخواہ تھی تو اب وہ اس کو بیس بائیس تئیس ہزار تک ملے گی نمبر تین پینشن رولز میں ترمیم کر کے ان میں سیونٹی فائی پرسنٹ پینشن کو کم کر دیا گیا ہے نمبر چار تنخواہ منجمد کر دی گئی ہے جو پہلے دن پہلے مہینے تنخواہ ملے گی وہی ریٹائرمنٹ تک چلے گی کسی قسم کی انکریمنٹ اور پرموشن نہیں ہوگی جبکہ مہنگائی ہر دن بڑھتی ہے اور یہ قوانین صرف ٹیچرز پر نہیں بلکہ صوبہ پنجاب کے تمام محکموں پر لاغو ہیں اب آپ ہی منصفی کریں کہ جن لوگوں کو تیس تیس سال ہو گئے ہیں وہ سروس میں آئے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی ساری جوانی ملازمت کے لیے گزار دی ہے ان کی خدمت میں گزار دی ہے اب یہ ان کا بڑا پا خراب کرنے پر طولے ہوئے ہیں کچھ نہیں چاہیے بس منصفی چاہیے انصاف چاہیے باقی تمام صوبوں میں قوانین اسی طرح سے موجود ہیں صرف پنجاب ہی کیوں پنجاب کو ہی کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے بھائیو یہی وجہ ہے کہ پنجاب کے ملازمین سڑکوں پر آ چکے ہیں اور وہ اس ماملے میں بہت زیادہ سنجیدہ ہیں اساتزہ اپنے تمام کام چھوڑ کر کلرک حضرات اپنے تمام کام چھوڑ کر دفتروں کو تالے لگا کر سڑکوں پر بیٹھے ہیں اور ایسے قوانین بنانے والوں کو کوس رہی ہیں آپ سب کی دعاوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے آپ کے لئے آسانیاں پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق دے کہ وہ جلدی اس مسئلے کو حل کر لیں ورنہ اس کا اثر سٹوڈنٹس پر پڑے گا اور سٹوڈنٹ کے حوالے سے ان کے پیرنٹس پر بھی پڑے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا